السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ لنگڑے جانور کی قربانی کیسی ہے تو یاد رکھنا چاہیے کہ جو جانور بلکل لنگڑا ہو یا اس قدر لنگڑا ہو کہ تین پاؤں زمین پر رکھتا ہو چوتھا پاؤں زمین پر رکھ ہی نہ سکتا ہو تو اس کی قربانی درست نہیں ہے اور اگر چوتھا پاؤں زمین پر ٹیک لگا کر لنگڑا کر چل سکتا ہو تو اس کی قربانی درست ہے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ خصی جانور کی قربانی کیسی ہے تو یاد رکھنا چاہیے کہ خصی جانور کی قربانی نہ صرف جائز بلکہ افضل اور مسنون ہے کیونکہ اس کا گوشت غیر خصی سے زیادہ اچھا ہوتا ہے تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کے وقت اگر کوئی جانور عبدار ہو جائے تو کیا حکم ہے تو یاد رکھنا چاہیے کہ جو جانور پہلے سے صحیح سالم ہو اور قربانی کرنے کے لیے کوشش کرتے وقت یعنی اچھل کود وغیرہ کی وجہ سے وہ عبدار ہو گیا ہو تو شرعن اس کی قربانی میں کوئی حرج نہیں ہے